پونم پانڈے کی حرکت تو اب پورا دیش جانتا ہے پونم پانڈے نے ایک چیپ پبلیسٹی سٹنٹ کیا ہے بیٹے دن اپنی مرنے کی جھوٹی خبر پھیلائی اور اس کے بعد آ کر بتایا کہ وہ سروائیکل کینسر کے بارے میں جاگ رکتا پھیلانا چاہتی تھی اس لیے اپنے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلائی تھی لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے پونم نے 2011 میں پبلیسٹی پانے کے لیے ایک بیان دیا تھا کہ اگر ٹیم انڈیا وائل کپ جیتی ہے تو وہ اپنے ساری کپڑے اتار دیں گی حالکہ پونم کا لیول تو وہ نہیں میچ کر پائے لیکن کئی سیلیبرٹیز ایسے ہیں جنہوں نے پرموشنز کے لیے اپنی حدے پار کر دی اب جیسے آلیا بھٹ آلیا بھٹ نے آرجن کپور کے ساتھ اپنی سگائی کا اعلان کر دیا تھا 2014 میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا لیکن یہ ان کا ان کی فلم ٹو سٹیٹس کے پرموشن کا ایک طریقہ تھا ویدیوالن کی فلم بابی جاسوس جب آئی تب وہ ریلو سٹیشن پر بھکھاری بن کر بیٹھ گئی تھی دوران انہیں ایک شخص نے کچھ پیسے دے کر کام دھوننے کی صلاح دی تھی راکھی ساون تو اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے ڈراما کوئین راکھی ساون اپنے پتی ریتیش کے ساتھ بگ بوس اوٹیٹی میں آئی تھی ایسا پہلی بار تھا جب راکھی اپنے ایکس ہزبن ریتیش کے ساتھ نظر آئی تھی فینس نے ان کے اس قدم کو پبلیسٹی سٹنٹ بتایا تھا جس لسٹ میں شلپا شیٹی کے پتی راج کندرہ کا نام بھی شامل ہے راج کندرہ نے اپنی ڈیبیو فلم میں یو ٹی سکسٹی نائن کے پرموشن کے وقت ایک افوا فیل آئی تھی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ وہ اب ان سے الگ ہو گئے ہیں اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ کیا شلپا اور راج کا طلاق ہو گیا ہے لیکن بعد میں راج نے کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ اپنے فیس ماسک کی بات کر رہے تھے